کارین کا میں ذکر اس لئے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اللومیناٹی فری میسنز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے جنس کی دنیا کو اور اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کارین کو کارین کیا ہے have you ever heard of کارین کارین کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا اچھ چلیں کچھ نے سنا ہے میجوریٹی نے نہیں سنا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری کارین کون ہے صحیح ترمیزی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said there is no one among you but a companion from among the jinn has been assigned to him they said even you messenger of Allah آپ کے ساتھ بھی بڑا حران وہ ایک صحابی نے جرد کر کے پوچھ لی he said yes even me but Allah help me with him and he became a muslim so he only enjoins me to do which is good وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اس کو بھی مسلمان کر لیا تھا اپنے کارین کو ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمیزی کی حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی تھی ترمیزی کی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے دو انجلز ایک میں آتا ہے چار انجلز چار انجلز بنائے اور ایک شیطان بنایا ایک جن بنایا ایک جن پیدا کیا وہ جن ہے کارین arabic word کارین کارین means evil companion ہمارا evil saati وہ جن ہمارے ساتھ موت تک رہتا ہے برد سے لے کے موت تک وہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ وہ جن ہے یہ وہ شیطان ہے جو وسوسے پھونکتا ہے جس کا ذکر ہے اللہ ذی یوسفیسو فی صدوری ناس من الجنتی وننات کہ جنات میں سے وسوسے پھونکنے والا اور ناس لوگوں میں سے وسوسے پھونکنے والا اسے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں یہ ہے وہ جن جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے پوری لائف میں پھر میزی کے ایک اور حدیث ہے کہ شیطان اور جن فلوز ان ہیومن باڈی لائک بلڈ بلڈ میں سرات کر کے بلڈ کے ساتھ گھومتا ہے انسان کی پوری باڈی میں اس لیے کھانا زیادہ کھانے سے منع کیوں فرمایا ہے اوور ایٹنگ سے جتنی ہم اوور ایٹنگ کریں گے بلڈ کا فلو زیادہ تیز ہو جائے گا رمضان میں شیطان کا کیوں ہوتا ہے کم لیول کیونکہ بلڈ لیول ہمارا سلو ہو جاتا ہے بیکاوز آف فاسٹنگ اس لیے فاسٹنگ is a protection against شیطان یہ بات ہو گئی کہ وہ ہمارے بلڈ میں فلو کر رہا ہے اور یہ وہ جن ہے جو ہمیں assign کیا گیا ہے ایک بات سمجھ لیں کہ outside جن کو ہمارے اندر گھسنے میں almost impossible almost impossible کیوں four angels are protecting you regardless آپ نماز بھی نہ پڑھیں پھر بھی angels آپ کے ساتھ وہ ہوں گے جو اللہ نے naturally آپ کو دیئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے اسل میں اللہ سے شکایت کی تھی یہ بھی ترمیزی کی حدیث ہے حضرت آدم نے اللہ سکھا تھا کہ اللہ اپنے ابلیس کو کھلی چھٹی دے دیا یعنی کہ وہ جب چاہے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے جب چاہے وہ ہمیں آگے سے اٹاک کرے گا پیچھے سے اٹاک کرے گا ابلیس نے کہا تھا سورہ سواد کی آیت ہے کہ اللہ I will come to them before them from their right side from their left side and from below them لیکن above them اس نے نہیں کہا تھا کیونکہ اوپر انجلز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے اوپر تو حضرت آدم نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے اسے تو آپ نے اتنی کھلی چھٹی دی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم میں نے تمہارے ساتھ چار انجلز پیدا کی ہیں جو ہر وقت تمہارے بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے یہ چار انجلز ہمیں ہر وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک ایسے جن کا جو باہر سے آ رہا ہے اس کا ہمارے اندر ہاوی ہو جانا ہمارے اندر گھس جانا it is almost impossible اس کے لئے اسے گیٹوے کھولنا پڑے گا یہ بلیک میجک کی بک اگر آپ نے پڑھی ہے نا دار السلام کی اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور ابن تیمیہ کی بک ہے جنز این ہیومن سکنس اس میں بھی یہ بات منشنڈ ہے کہ گیٹوے اس کے لئے کیسے کھولے گا کہ یا تو انسان بڑی غلیظ حالت میں بہت غلیظ حالت میں کہ بلکل ہی ناپاک رہ رہا ہے دنوں کے لئے تو گیٹوے کھل گیا جن کے لئے اب ظاہر ہے جو لوگ طہارت میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں تو it's possible کہ گیٹوے کھل جائے outside جن کے لئے اور اندر کا جن تو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے وہ تو نبی نے کہہ دیا آپ کے ساتھ رہے گا قیامت تک اب آپ کا مقابلہ اصل میں اس کے ساتھ ہے outside جن کے ساتھ نہیں ہے اس اندر والے جن کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا قیامت تک قیامت تک کہہ رہا ہوں death تک ٹھیک ہے اچھا گیٹوے یا تو غلازت سے کھل سکتا ہے یا انسان بہت over excited ہو پاگل ہو جائے خوشی سے ناشنا شروع کر دے آپے سے باہر ہو جائے باولہ ہو جائے تو اس کے لئے گیٹوے کھل جاتا ہے یا انسان غم سے نڈھال ہو جائے اتنا غم اتنا غم کہ depressed ہو جائے suicidal thoughts آنے لگیں تو پھر بھی اس کے لئے گیٹوے کھل جاتا ہے he can enter اس لئے دیکھیں black magic جب کوئی کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے bad dreams آنا شروع ہوتے ہیں bad dreams اسے کیوں آنا شروع ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسی memories دکھاتا ہے آپ کی life کی جو آپ کے لئے بڑی دردناک ہیں بڑی افسوسناک ہیں آپ کو اتنی tension ہوتی ہے psychological stress ہوتا ہے distress ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ disturbed اٹھتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے صبح صبح آپ اٹھیں آپ کو لگ رہے ہیں آپ سوئے نہیں یا آپ کو لگ رہے ہیں میں ابھی بھی بڑا تھکا ہوں یا آپ کی energy اتنی زیادہ drain out ہے کہ آپ کے جسم میں لگ رہے ہیں اسے سوئیاں چھوبریاں اس طرح کا کبھی کبھی آپ پہ phase آتا ہوگا یہ اصل میں جو جن ہے جو آپ پہ attack کر رہا ہے جو black magician نے بھیجا ہے وہ آپ کی energy drain out کر رہا ہے آپ کے mind کے ساتھ کھیل رہا ہے تاکہ آپ کو depress کرے اور آپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے gateway کھولے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ آپ کو burns بھی لگا سکتا ہے اگر extreme case ہے تو کچھ لوگ یہاں burns لگ جاتے ہیں کچھ لوگ ان کے زخم پڑ جاتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ psychologically disturbed ہو تو جب یہ depress ہوگا تو میں اس کے اندر enter ہو جاؤں گا this is how it works science of black magic لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برے خواب کو پہلی بات تو discussie نہ کرو کسی سے ٹھیک ہے اسے سر پہ نہ لو تین بار تھوکو یہاں پہ left shoulder پہ اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شری شیطانی و شریح یہ آپ پڑھیں تین بار ٹھیک ہے تو وہ جن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ آپ پہ اٹاک کرنا چاہ رہا یہ تو ہو گئی outside جن کی بات جہاں تک بات ہے ہمارے دیکھیں کارین کی کارین ہمارا امتحان ہے ہمارا ٹیسٹ ہے اور موت تک ہمارے ساتھ رہے گا جب انسان مر جاتا ہے کارین نہیں مرتا کارین lives longer than human beings کیونکہ جن کی age جو ہے وہ obviously human beings سے longer ہے اب ہوتا کہہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کارین جو ہے نا وہ جلانے سے strong ہوتا ہے جب dead body کو جلاتے ہیں تو کارین strong ہو جاتا ہے اور ہندو dead bodies کو جلاتے ہیں تو ان کا جو جن ہے ان کا جو کارین ہے وہ strong ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کس چیز کا بنا ہوتا ہے آگ کا تو وہاں سے energy gain کرتا ہے اور دفناتے ہیں جب مردوں کو تو کارین weak پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی اس کے لئے اچھی نہیں ہے اور پھانسی جب دیتے ہیں human beings کو تو کارین بھی ساتھ میں مر جاتا ہے واللہ والم یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ علماء کے اقوال بتا رہا ہوں views بتا رہا ہوں آپ کو لیکن کارین lives longer than human beings اب کارین جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جیسی آواز ہے آپ کے جیسی شکل ہے اس کی ٹھیک ہے آپ کے جیسی فزیک ہے ہر چیز بالکل آپ کے جیسی ہے بچپن سے وہ آپ کو جانتا ہے اور موت تک وہ آپ کے ایک ایک secret کو جانتا ہے کیونکہ وہی تو آپ کے اندر وسوسے پھونک رہا ہے میجیشنز کیا کرتے ہیں جب کسی کو کابو کرنا ہوتا ہے کہ جی اس کو سمجھاؤ کہ اس لڑکی پہ فدا ہو جائے یا یہ لڑکی اس کے ساتھ پھنچ جائے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے کارین کو بلاتے ہیں اپنے کارین کے تھو میٹنگ کرواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اسے کنونس کرو اس کے ذہن میں وسوسے ڈالو اس کو سمجھاؤ جا کے یا اس کو ایسے خواب دکھاؤ کہ اس طرف کنونس ہو جائے اس لیے ہمیں کارین کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے